مقدس حیدر سید نووے سے بہت مزیدار اور خوبصورت سوال ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کوئی حکومت کوئی ترقیاتی کام کرتی ہے ایسا ملکہ ہوتا ہے فیزیبیلٹی ملکے ایکسپرٹس بناتے ہیں ایکسیکیوٹ ہمارے بندے کرتے ہیں اور ان کو پے کیا جاتا ہے اور یہ پھر ساری زندگی عوام کو کیا جتاتے رہتے ہیں کہ یہ سڑک نواز شریف نے بنائی ہے پورٹ ناصف زرداری نے بنائی ہے کام فلانے کیا یہ کام ٹمکانے کیا ہم پر ہمارا پیسہ لگا کے اور ان میں سے خاصہ کھا کے یہ ہم کو کیوں اس طرح کی باتیں ہیں تو مقدس حیدر صاحب thank you very much for your question اسی میں سوال کے آئے اسی میں جواب موجود ہیں یہ پوری کی پوری کمیونٹی جنہیں ہم سیاست دان کہتے ہیں یہ سیاست دان ہائی نہیں یہ بنیادی طور پہ بے اصور بے ہنر بے حیاء لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جنہیں ہم سیاست دان اور جمہوریت کے نمائندے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں نہ ہمارا election election ہوتا ہے نہ اس کا نتیجہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے خاص طرح کی class majority میں exceptions کی بات نہیں کر رہا definitely کوئی پانچ دس پرسنٹ کے قریب definitely کوئی بھلے لوگ ہوتے ہوں گے but sweeping majority بھاری اکثریت مہم جوہوں کی ہے جوہاریوں کی ہے جوہا کھیلتے ہیں اور پھر وہ ایک term جو ہے ان کو اگر مل جائے تو وہ ان کی پشتوں کے لیے کافی ہوتی ہے thank you سوال تھوڑا لمبا ہے لیکن ہمارا تعرف ہے وہ کہتے ہیں جی میں امریکہ میں مقیم ہوں کافی عرصے سے یہاں پر رمضان کی آمد سے قبل ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں سٹوروں پہ کھانے پینے کی اشیاء بوری کی جا رہی ہیں حلال پوٹس کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلم کی منڈی کو کسی قسم کی پریشانی لاکھ نہ ہو اس کے برقس پاکستان سے گھر والوں کی کالز آ رہی ہیں کہ چینی نہیں مل رہی فنا چیز مارکٹ سے ختم ہوتی جا رہی ہے یہ نہیں مل رہا پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اس کے باوجود رمضان سے قبل ہی ہمارے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے چیزیں بے شمار مہنگی یا ملنا ہی بند کیوں ہو جاتی ہیں کیا ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے یا زخیرہ اندوزوں اور منفع خورو کو کوئی پوچھنے والا پیدا ہوگا یا حالات ایسے ہی چلیں گے ناصر حسین صاحب آئینہ دکھانے کا شکریہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نے ایک بار اپنے دوستوں کو پرانی بات ہے دس بارہ سال میں نے کہا تھا کہ یار میں عدالت سے رجوع کرتا ہوں کہ جب تک اسلام کم از کم ففٹی پرسنٹ دکھائی نہیں دیتا اس ملک میں اس کو مطل کر دیا جائے پھر جمہوریہ کا لفظ ہے جب تک ففٹی پرسنٹ کم از کم جمہوریہ اس ملک میں دکھائی نہیں دیتی جمہوریہ مطل کر دیا جائے تو میرے ایک دوست نے کہا پاکستان جو لفظ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہاں جب تک عامال میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی ہمارے آپس کے معاملات میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی حکمرانوں کے روئیوں میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی ہماری سڑکوں پہ پاکیزگی نظر نہیں آئے گی اس وقت تک خود یہ نام کیوں نہ مطل کر دیا جائے تو پھر ہمیں کس نام سے پکارا جائے گا یہ جو بات آپ نے کی ہے بے شوار ممالک دنیا کے محضب ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے تہواروں پہ ریلیکس کر دیا جاتا ہے بہت زیادہ چیزوں کو سستہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ میں پچھلے سال کی بات کرنا رمضان المبارک میں ایک بندے کی تصویر چھپی اس منحوس نے لمبی دانی بھی رکھی ہوئی تھی یہ محراب بھی تھا ٹوپی بھی تھی اور وہ لوگوں کو افتاری بھی کرانا تھا پکڑا وہ اس سلچلے میں گیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز غریب لوگوں کے لئے وہاں سے اس نے ہیرہ پھیری کر کے مل مل آکے پتہ نہیں کتنے من چینی نکلوائی ہوئی تھی تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ملک میں کوئی نظام نہیں ہے پہلی بات بات آپ کیے بھی درستہ ملک میں واقعی کوئی نظام نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ چند مخصوص لوگوں کے لئے باقی لا وارسہ کام اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں ہم جیسے کلمہ بو ان کے لئے تو اصولاً کسی نظام کی ضرورت ہونے نہیں چاہیے ایک سلح ارہمی ہے محبت ہے کہتے تھکتے نہیں ہیں یہ جی مقدس مہینہ ہے رویہ مقروح ترین ہوتے ہیں اس پہ سوائے اس تفسرے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ آج نہیں ہے میں نے جب سے ہوش سمالا ہے میں یہی کچھ دیکھ رہا ڈائنکیو گری مارچ موسیقی 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 موسیقی